پچھلے دنوں میں اس کا کسی سے کوئی جھگڑا یا بحث کہ پیسے توہر باب دارے گا کیا ابھی ابھی فلم ملی کا ٹریلر دیکھا کافی اچھا ٹریلر ہے ٹیلر پر اپنا ریویو دینے سے پہلے بتا دوں کہ اس فلم کے ڈریکٹر مات ہو کٹے ہیں اور پرڈیوز کیا ہے بونی کپور نے فلم میں ہیروین کا کردار جانوی کپور عادہ کر رہی ہیں جبکہ ہیرو کے روب میں آپ لوگوں کو سنی کشال نظر آئیں گے فلم کے لیرکس جعوید اکتر نے لکھے میوزک اے آر رحمان نے دیا فلم ملی کا بجٹ پچاس ٹروڑ کے لگ بگ رکھا گیا دراصل یہ فلم ملیالم زبان کی فلم ہیلین کا ریمیک ہے جس کو ملی فلم کے ڈریکٹر نے ہی ڈریکٹ کیا تھا جو دو ہزار انیس میں ریلیز ہوئی فلم کی مقتصر کہانی بتا دوں کہ فلم ملی سروائیورٹ سریلر فلم ہے جس کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھوم کی ہے جو اپنے والد کی اکلوتی بیٹی ہوتی ہیں جن کے درمیان بہت زیادہ پیار ہوتا ہے وہ بیٹی کو ایک ڈونز فوڈ کمپنی میں ملازمت کے لیے بھیجتا ہے جہاں وہ کام کے دوران ایک فریزر میں پھر جاتی ہے جہاں وہ خود کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے اور اس کمرے سے نکلنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتی ہے اس تمام عرصے میں وقفے وقفے سے وہ اپنی زندگی کے گزرے حسین لمحات کو وہ آپ کی صورت میں دیکھتی ہے برحال ملی کے لاپتہ ہونے کے بعد پلیس اور ملی کے والد منوچ کے ملی کے وائی فرینڈ کوشال سنی کوشال کے ساتھ ساتھ مختلف لوگوں پر شک جاتا ہے کہ شاید انہوں نے ملی کو غائب کیا یا پھر اس کا مدر کر دیا اس فلم کی کہانی میں مزید کیا کچھ ہوتا ہے وہ فلم کے ریلیز ہونے کے بعد آپ جان سکیں گے میں نے فلم کا ٹریلر دیکھا جس کو اڈیٹر نے بہت خوبصورتی کے ساتھ جوڑا جس طرح سے اس ٹریلر میں ایموشنل لب اور ٹریلر سینز کو جوڑا وہ کمال ہے ٹریلر کے اگر کلر گریڈنگ کی بات کروں تو وہ بس ٹھیک ہے بے شمار جگہ پر خام پھا ہی بلیو ٹون چڑھا دی سینمیٹو گرافی کی اگر بات کروں تو اچھی ہے فلم کا ہارٹ شوٹ خوبصورتی سے کیمرے میں اکس بند کیا گیا میوزک ایفیکس بھی فلم میں ٹریلر اور سسپنس پیدا کرنے میں پورا پورا مددگار ثابت ہو رہے ہیں یہ فلم جیسا کہ میں بتا چکا کہ ملیانم فلم ہیلن کا ریمیک ہے ریمیک بھی ایسا کہ ایک ایک فریم تقریبا سیم ٹو سیم ہے کہانی میں بھی بلکل بھی انیس بیس کا فرق نہیں رکھا گیا تو لہذا جن لوگوں نے فلم پہلی دیکھ چکے ہیں وہ تو یہ فلم ہرگیز نہ دیکھیں کیونکہ یہ فلم ایسے فلم بینوں کو بور کرے گی اگر آپ لوگوں نے ہیلن فلم نہیں دیکھی تو مجھے پوری پوری امید ہے کہ یہ ایک ایسی فلم ثابت ہوگی جو آپ لوگوں کو ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی سیٹ سے نہیں اٹھنے دے گی سسپنس تھریلر کے ساتھ سروائیول کی یہ جنگ آپ لوگوں کے روم ٹکھڑے کر دے گی مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا ریویو پسند آیا ہوگا آپ کا میرا ریویو اور اس فلم کو لے کر کیا رائے ہے کمینٹ میں ضرور بتائیں